شکریہ جناب سپیکر میں ارز کر رہا تھا کہ مجھے پہلے اس فلور آف دا ہاؤس پہ اسد بلوچ صاحب is like a brother to us بہت سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشن ہے میں کنڈیم کرتا ہوں ان الفاظ کو کہ جو ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے یقیناً کہیں دیکھے ہوں گے کہ مارنگ صاحبہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کوئی سیاہکاری اور یہ ان الفاظ کی ہم تمام یہ ہال جو ہے وہ مضمت کرتا ہے ساتھ ساتھ جو فیمل پارلیمنٹیرینز کے بارے میں مینہ بلوچ صاحبہ کے بارے میں فراز عزیب شاہ صاحبہ کے بارے میں اور باقی ہماری فیمل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے بارے میں جس منظم انداز سے بی وائے سی کے ٹرولرز نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کی تظلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے گالم گلوچ کی گئی ہے اس کی بھی یہ ایوان ساری کی ساری شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے ساتھ ساتھ جو اشرف صاحب ہیں گوادر سے ہمارے بھی دوست ہیں اور ایک پولٹیکل رہنمہ ہیں ہم مکمل تحقیقات کریں گے کہ ان کے گھر کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے کیا انہوں نے کسی وائلنٹ پروٹیسٹر کو پناہ دی تھی یا ویسی ہی گیا تو اس کی ہم مکمل تحقیقات کر کے نیشنل پارٹی اور باقی دوستوں کو ان بورڈ لیں گے ہم کسی بھی رہنمہ پولٹیکل رہنمہ کو جو پرامن رہنا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف کسی قسم کی کاروائی پر بلیو نہیں کرتے ہیں جناب سپیکر اب میں چند ایک تاریخی حقائق جن کا حسد بلوچ صاحب نے ذکر کیا ضروری ہے کہ ہسٹری کو کریکٹ کیا جائے جناب سپیکر یہ جو پارٹیشن کے وقت الہاق تھا سٹیٹ آف کلات کا جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ کلات سٹیٹ جو ہے وہ وڈ سے شروع ہوتی تھی اور سریاب پہ ختم ہوتی تھی باقی برٹیش بلوچستان کی اپنی ایک ہسٹری ہے باقی جو پرنسلی سٹیٹس تھے ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جو کرییشن آف پاکستان اور انڈیا ہوئی ہے یہ برٹیش پارلیمنٹ کے ایک ایک ایکٹ کے ذریعے ہوئی ہے اور اس ایکٹ میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے پرنسلی سٹیٹس کے بارے میں وہ انڈیا میں ہیں یا وہ پاکستان میں ہیں کہ جو ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھ سکیں ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو آپ انڈیا کے ساتھ شامل ہو یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو پاکستان کے ساتھ جو سٹیٹس شامل ہوئی اس کے بعد خان کلات نے انسائٹ بلوچستان جو ان کی آٹو بیگریفی اپنے لکھی ہوئی کتاب ہے اور ان کا انہوں نے حوالہ خود دیا کہ وہ کس طریقے سے شامل ہوئے جس معاہدے کی بات کی جا رہی ہے نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے بعد کسی قسم کا پرانا معاہدہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے بعد خان احمدیار خان جو اس وقت خان اف کلات تھے وہ فیڈریشن کے نمائندے یہاں پر بنے یہاں پر آکے انہوں نے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیئے ہیں تو ہسٹری کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا ضروری تھا اس کے بعد جو ذکر خیر ہوا میں زیادہ باتوں پہ اور ریبٹل میں میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں بیکوز ہم سب آنریبل میمبرز کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا اپنا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ضرور کہنی ہو دیئے برطانیہ کا ذکر کیا ساتھ ساتھ ہندوستان کا بھی ذکر کر لیتے کہ ہندوستان کی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو اٹھایا ہے ان سارے انسیڈنٹس کو یہ ہندوستان کی میڈیا یہ انگلستان کے سینٹرز یہ انگلستان کی میڈیا یہ جب ہمارے پنجابی بائی قتل ہوتے تب کیوں نہیں کوئی بات کرتے جب بلوچ کو مخبر کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تب کوئی بات کیوں نہیں کوئی کرتا جب یہاں سے شابان سے گیارہ پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ اغوا کر کے آج تک رکھا ہوا ہے اس وقت ہمارے دوست کیوں نہیں جذباتی ہوتے اس وقت کیوں ہمارے دوست جذباتی تقریریں نہیں کرتے اب میں آتا ہوں گوادر پہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا بی وائی سی کے ساتھ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوئے حضور اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ معنی ہے تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسیمبل جس طرح ان کو میری بہن نے کہا رائٹ ٹو اسیمبل کانسٹیوشن جی کانسٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو اسیمبل وہی کانسٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے ٹو آرگنائز دیٹ اسیمبل اور وہ انہوں نے ہمارا رائٹ لکھا ہوا مانا ہے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے جب ہم وہ کریں گے جلسہ جلوس کریں گے ہم آپ سے پرمیشن لیں گے آپ اس کو آرگنائز کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم نے کیا کہا ان کو ہم نے یہ کہا کہ گوادر والا جلسہ جا کے پشیر میں کر لیں ہم نے ان کو یہ کہا کہ گوادر والا جلسہ جا کے ڈیرہ بکٹی میں کر لیں نئی جناب سپیکر ہم نے جب ان کے ساتھ نیگوشیئٹ کیا تو ہم نے ان کو انیشلی کہا کہ آپ تربت میں یہ جلسہ کنورٹ کر لیں آپ پہلے یہ سیلیکشن آف گوادر کیوں سب سے زیادہ لوگ تو کویٹا میں موجود ہیں بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ خوزدار بنتا ہے جہاں سارے بلوچ علاقے جو ہے ان کا وہ سینٹر بنتا ہے خوزدار وہاں پہ کیوں نہیں یہ ایک ٹیل میں جا کے کیوں جلسہ سوچا گیا اور اٹھائیس جولائے جب گرمیا ہے اس وقت کیوں چڑھا گیا یہ جلسہ بکوز آگسٹ کے مہینے میں آپ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن فورن ڈیلیگیشن اور پھر گوادر کا جو سیکنڈ فیز سی پیک کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم نے ان سے انیشیل جو مذاکرات کی ہم نے کہا آپ تربت پہ کر لیں ہم نے کہا نہیں جی ہم تربت پہ نہیں کرتے ہم نے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے تربت پہ نہیں کرتے تو گوادر میں جو جیڈا ہے وہاں پر کر لیں اس پر وہ اگری نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف میرین ڈرائی پہ کر پھر آپ نے پرمیشن کس چیز کی لی کہ جب میں آپ سے پرمیشن لوں بولنے کا اور آپ مجھے نہ کریں میں پھر بھی بولوں تو پھر پرمیشن کس چیز کی رہ گئی پھر انہوں نے پرمیشن مانگی کس چیز کی جہاں کونسٹیوشن آئے رپیٹ جناب سپیکر جہاں کونسٹیوشن رائٹ ٹو اسیمبل ہر سٹیزن کو دیتا ہے مجھے ارگنائز کرنے کا حق دیتا ہے پھر جس طریقے سے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پر امن یہ پر امن لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے موں پہ یہ پر امن لوگ موں کیوں چھپاتے ہیں یہ پر امن لوگ ایف سی کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں یہ پر امن لوگوں کی فائرنگ سے ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بھی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے ایک لیفٹنن نے اپنی آنکھ زائع کر دی یہ کہاں سے پر امن ہے جناب سپیکر انڈسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو ڈیلیبریٹلی یا ناسمجھی کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں یہ جو ہے نا آگ پہ تیل چھڑکنے کے بجائے آئیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں مذاکرات کریں میں آج بھی اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھولے ہوں لیکن کیا پلوچستان کی پولٹیکل پارٹیز صرف اس لیے رہ گئے ایک حکومت کے ہر اس اقدام کو جو لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے کیا کانسٹیوشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کر سکوں جو پرامن شہری ہیں کیا لوگوں کو جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آکے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں جتھے آکے حکومت چلانا شروع کر دیں جناب سپیکر جتھوں کی اور یہ وائلنٹ لوگوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں پر سختی کریں کون سی نیک نامی ہم کو ملتی ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں لیکن کیا پولیٹیکل کیپٹل کے کاؤسٹ پہ میں سٹیٹ کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں بلوچستان میں کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے نوئنگلی کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے دیسپائٹ دیٹ وہ آکے اخبارات میں وہ بیانات دیتے ہیں اور ہمیں جب اکیلے ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرٹ ہوتی ہیں جب ہمیں تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتے تو میں تو سٹیٹ کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پر بلیو کرتی ہے ہمارا بدلہ ہی دیموکریسی ہے ہم نے بی بی شہید کے بدلے کے لیے یہی کھا کہ دیموکریسی is the best revenge تو دیموکریسی مجھے یہ اجازت دیتی ہے دیموکریٹک نومز یہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بحثیت حکومت میں جو لوگ جو پرامن ہیں جو ان کی حفاظت کر سکوں ان کے بچے آرام سے سکول جا سکیں کیا مدرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ افغان سٹیزنز نے جو سکول کے بچے اغوا کیے تھے پشاور سے اور پھر ان کو اسلام آباد لائے تو کیا مدرمہ بینظیر بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا کیا نصر اللہ خان بابر نے کراچی کو صاف نہیں کیا کیسے صاف کیا گیا کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے جناب سپیکر بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے کونسٹیوشن میں ان کو ہمیشہ سے عزت ملی ہے میں آج پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بلوچ ہے تو بلوچ کو اور اس ملک میں ڈرائیف تھرہو کرنے کا رائز کرنے کی اپورچنٹی ہے اور کہاں سے ملے گی جناب سپیکر میں ہنڈڈ پرسنٹ یہ سمجھتا ہوں اور میں آج وان کر رہا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ لیجٹیمیٹ وائسز کہ آج بشیر زیب آکے جنار روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجٹیمیٹ وائس بننا ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں وہ میں ہو سکتا ہوں کوئی اور ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا ہم اس کے لیجٹیمیٹ وائسز کے چکر میں پرامن کے چکر میں بلکل اگر پرامن رہنا تھا تو آپ تربت پر جلسہ کر لیتے ہیں کیا مسئلہ تھا حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پر جلسہ کریں we will provide you all the facilities آپ گوادر میں جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں ہم آپ کو provide کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو intentions ہیں میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی intentions بتا دی جناب سپیکر ان کی intentions اس جلسے کی پرامن نہیں تھی ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سبوٹ آج کیا جائے اس تمام activities کو جس سے بلوچستان کی لوگوں کی کوئی بہتری ہو پاکستان پر اور بلوچستان کی اپنی fragilities کو اگر آپ سامنے رکھیں تو تین قسم کے حملے ہو رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا بلکل میں agree کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے کوئی defamination کے laws نہیں ہیں کوئی آپ کو defam کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان سپی ڈیویجن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں رکشان ڈیویجن سارا کھلا ہوئے ہیں جوب ڈیویجن سارا کھلا ہوئے ہیں لورلائی ڈیویجن سارا کھلا ہوئے ہیں ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اسلامیں آرام سے زندگی چل رہی ہے ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے پانچ جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی پانچ دفعہ فوج کشی ہوئی کب ہوئی حضور کہاں ہوئی کیا ایک ازلاع میں آپ اگر 1948 کا دیکھیں کلات میں معمولی ساں وہ بھی پھر خان کلات نے خود ہینل کیا کچھ عرصے کے لیے فوج ہے اس کا ہم پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دے دیں سویپنگ سٹیٹمنٹس کلات میں جب فوج گئی تھی دیرہ بکٹی کے لوگوں کو پتا تھا پنجگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا جب سیونٹیز میں ہوا تھا صرف خوددار کلات اور کولو تک تھا بارکان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کولو میرا ہمسا ہے نواب صاحب ابھی تشریف رکھے ہوئے تھے کہاں باقی دیرہ بکٹی میں کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی ہم نے پورا بلوچستان ڈیکلئر کر دیا ہم نے ہسٹری بھی اپنی مرضی کی گاڑ لی پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے یہاں بلوچستان سے اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز تو کیا راک ایجنٹ بن جائیں کیا مصاب کے ایجنٹ بن جائیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ نہ کریں کیا اگر وہ ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں لائنڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں تو ہم کیوں نہ ان کو سپورٹ کریں جناب سپیکر آج ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے کسی اور نے تو نہیں کیا آپ کی صوبائی حکومت نے کیے اور یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے کیے نہیں جناب سپیکر اس سے پہلے جتنی صوبائی حکومتیں گزری ہیں سب نے ریکوزٹ کیا ہے اس ریکوزیشن میں وہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے بیل اے آزاد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس پہ انہوں نے مچ میں حملہ کر کے دو جوان جو ہیں وہ شہید کی ہیں کس کے لئے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں یہ سیکیریٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے کیوں نہیں تربت میں یہ جلسہ کیا گیا کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں تیس چالیس ہزار لوگ اکھٹا کریں اور پھر ابھی کہہ دینا اگر اس وقت کہہ دیتے پھر ہی لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹھے ہوئے سارے گوادر کو پیک کر دیں سی پیک کی ایکٹیوٹیز کو روک دیں چائنیز ایکٹیوٹیز کو روک دیں جو ڈیولپنٹ ہو رہی ہے تھوڑی ہے اچھی ہے بری ہے اس کو روک دیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے در آگے ایک جاتا اور کہہ جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو جناب سپیکر ہمیں گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا حکومت آج ایک بار پھر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے دروازے کھلیں جو دوست آپ پوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آجیں میرے پاس ہم ان کو کردار بتاتے ہیں وہ جائیں اور کردار ادا کریں کہ وہ جا کے بات کریں اسد بلوچ صاحب بات کریں ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت بات کریں جی جو آئی بات کریں ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں ہمارا صرف ایک موقف ہے جناب سپیکر رائٹ ٹو اسیمبل جس کسی کا بھی حق ہے رائٹ ٹو آرگنائز ہمارا حق قبول کرنا پڑے گا یہ حکومت کو یہ اختیار دینا پڑے گا تو اس اختیار کے لیے جو بھی اختیار مانگتے ہیں میں اختیار دینے کے لیے تیار ہوں جائیں بلوچی جرگا لے کے جائیں جائیں لوگوں مذاکرات کریں ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے ماں سوائے ایک اختیار کے کہ ہم اپنا یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ رائٹ ٹو اسیمبل اس کو آرگنائز کرنا ہماری زمین ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تربت میں گوادر میں نہ کریں اور آپ پشن میں جا کے کریں آپ جا کے کولو میں کریں آپ جا کے بوسخیل میں کریں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں اسی ڈسٹک میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں یہ گوادر کے دوست جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں آخر میں ایک بار پھر میں نے عونیبل منسٹر فور ہوم کے ذمہ لگایا تھا بالکل مولانا صاحب آپ کی بات درست ہے میں آن در فلور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا آپ وہاں کے نمائندے ہیں آپ وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں آپ سے بالکل بات کرنی چاہئے تھے آپ کو اعتماد میں لینا چاہئے تھا غلطی حکومت سے ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اس بات پر لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب سپیکر جس انداز کے ساتھ وائلنس آخر یہ جو وائلنس کا ایک بازار گرم ہے وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی یہ اگواں پہ کب جذباتی ہوگی کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو گیارہ لوگ آج بھی ان کے قبضے میں جو کیا ہیں جناب سپیکر جو کیا ہیں ایک کی ویلڈر کی دکان ہے ایک کی ائرکولر کی دکان ہے ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے سب انتہائی غریب لوگ ہیں گناہ ان کا صرف کیا ہے کیا کونسٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ پنجابی جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کر سکتا ہے یا بلوچ جو ہے وہ جا کے لاہور میں کاروبار کر سکتا ہے تو کونسٹیوشن کا ایک لمحہ ہم سب کو یاد ہے اس پر ہم سب جذباتی جذباتی تقریریں کرتے ہیں لیکن اس وائلنس کے اگیسٹ ہماری جو نیت ہے مجھے کبھی کبار تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر بلوچستان اب مزید وائلنس کا متعمل نہیں ہو سکتا ریٹ آف دی سٹیٹ ریٹ آف دی گورنمنٹ this is more important ہم بالکل مولانا صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے حاکی گرانڈ کو ڈیکلیئر کیا ہے وہاں ہم بالکل یہ لکھیں گے نیچے کہ حکومت جائے گی حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی حکومت کا مقصد ہی ہے لوگوں کے ہارٹس انڈ مائنڈ ویننگ ہے تو ہم کون سی حکومت کم بخشیے چاہے گی اپنے لوگوں کے ساتھ دستگورے بانو لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے اچھا یا برا جتنی مرضی ڈپیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈ میں چل رہا ہے انشاءاللہ اس مڈ سے نکل آئے گا لیکن جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا اور بلوچستان کا پتہ ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ڈیسٹیپلائز کرنا چاہتے ہیں جو خدا نخصہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان is the battlefield اس میں وہ آپ کے نیریٹیو میں آپ کے اگیسٹ اس میں وائلنس پہ بندوق اٹھا کے آپ کے اگیسٹ اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورجن کریں آپ لوگوں کو اکسائیں لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے حکومتوں کی وجہ سے اگر کوئی سٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے گوڈ کورننس کے ذریعے کرنا ہے اور اس کے لئے ہم کوشہ رہیں گے اس کے لئے پوزیشن ہمارا ساتھ دے ہم پر تنقید کرے مصفت تنقید کرے ہمیں راستہ دیکھا ہے ہماری رانمائی کرے اس گوڈ کورننس سے ہم ہم بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوورنائٹ یہ ساری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں اوورنائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اٹلیس ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس اس ڈائریکشن آنے والوں کے لئے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دودھ اور شہد کی نیرے بھا دیں گے ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اٹلیس ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے بلوچستانی سب سے زیادہ محب وطن ہے ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے ہم تینوں کو کنڈم کرتے ہیں ہم تینوں کے اگیسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی ہم بالکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے ہم کوشش کریں گے ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائیسز میں ہم نے پوری کوشش کی اس پورے کرائیسز میں کہ صرف دو آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے کہیں پہ گولی نہ چلے کوئی گولی سے نہ مرے آج بھی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کا ذکر کیا مراند صاحب نے جو لوگ مریں وہ جو کلبر ہے جو گولی کا وہ تو ہماری فورسز یوز نہیں کرتی تو بیچ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو لاشیں چاہیے ان کو لاشوں کی پولٹیکس چاہیے ہم لاشوں پہ پولٹیکس نہیں کرنے دیں گے ہم بلوچستان کو پورا من رکھیں گے بلوچستان کی سڑکوں کو پورا من رکھیں گے ہم بار بار میں آپ اس فلور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کئی دفعہ آپ پوزیشن کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے حکومت کی طرف سے ایک لاتی چل جائے اس پر تو جو ریاکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو اگر ان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے جو قتل و غارت ہو رہا ہے ٹوٹل اس لڑائی میں جناب سپیکر ابھی تک جو دعویٰ آتا ہے بیل اے کا مسکرینٹس کا ان کی جو کلنگز ہیں وہ فور ہنڈرڈ کے قریب ہیں اور انہوں نے جو کلنگز کی ہے that is more than four thousand وہ یہ مسکرینٹی فورسز کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو انوسنٹ شہری مارے گئے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی پروفیسر کینی صاحب کو جب یہاں بے دردی سے مار دیا گیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی پروفیسر نازمہ طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اس کی ذمہ داری کس کی تھی کیا حکومتوں کی نہیں تھی کیا ریاست کی نہیں تھی ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو کم سے کم ہماری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو گی کسی صورت ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں آخر میں ایک بار پھر ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے کوئی پولیس والا سولہ ایف سی کے جوان زخمی ہیں دو ایف سی کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی لیفٹنٹ نیا کمیشنڈ افسر روجوان وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں کئی لیویز والے زخمی ہیں وہ کیا ہیں وہ انسان نہیں ہیں کیا ان کو کننم نہیں کیا جا سکتا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں مولانا صاحب کا ہے کہ انہوں نے وائلنس دونوں وائلنس کو کننم کیا ہے ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں ریاست کے خلاف تقریر کر لیں سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں اپنا پلٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں ہم نے مسئل پرسنز پر اگر کمیٹی بنائی اونریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پچھلی حکومت کو آرڈر ہے اونریبل ہائی کورٹ کا ہم نے تو آکے ایمپلیمنٹ کیا ہے کہ دو لوگ اپوزیشن سے لیں دو حکومت سے لیں ہم نے لے لیا نا اس پر کیا ریاکشن آیا جناب رحمت صالح بلوت صاحب تو جب آپ کیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے ہیں تو آپ اسے پیچڑ جاتے ہیں تو اس پہ بھی پھر آگے بڑھے نا مذاکرات مذاکرات کرتے تو پھر مذاکرات پہ کردار ادا کریں میں ایک بار پھر بی وائی سی کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہمارا صرف ایک رائٹ صرف ایک رائٹ آپ مان لیں باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہے ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے اورگنائز کرنا ہے گورنمنٹ اورگنائز کرے گی ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں اٹھیں گی ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کر رہے ہم بالکل پولائٹ رہیں گے فرم رہیں گے اسٹیٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کریں گے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے 24-7 کھلے ہوئے ہیں میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیئے ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز کریں کہ ہم قومت کی طرف سے سارا اختیار ہیں شکریہ جناب سپیکر پاکستان زدہ بات پاکستان زدہ بات پاکستان زدہ بات پاکستان زدہ